بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ زباہ کر کے تقسین کیا جاتا ہے کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہے جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے آغاز کرنے سے پہلے نزے ڈالتے ہیں آج کیم سرخیہ پر دہلی لکھر اس کیم سے مطالقہ معاملے میں حاضر ہونے والی امیل سی قویتہ سیڈی نے تقریباً ساتھ گھنٹے سے ذات کی پوچھتا جاتا اندوستان کی مختلف ریاستوں سے ان کی تار کے لیے جمعہ ہوئی اموان امیل سی کے قویتہ پر بی جے پی ریاستی صدر بندی سنجے کے نامناسب تخترے کے خلاف ظلم بیال خایدن وقال کنا نے کیا بارہمی کا اضحاد وہ متحدہ ظلہ کے مقام پر بندی سنجے کا علامتی پتلا نظراتش کرتے ہوئے محکم پولس میں کی گئی شکایت برد سی ایم کی سی آر کے فراد خاندان کو وزیراعظم ہی نرندر موڈی حکومت نشانہ بنانے کا امائی ایم ایم پی اصدود نویسی بزرعی ٹوٹر کے تحت کیا ہی تھا سینئر کانگریس خائد راما کرشنا ریڈی کے جیسٹے خاکی پر پی سی سی وارکنگ پریسیڈنٹ محش کمار گارڈ نے پیش کی خراجہ خدر سنبا کو تعلیم کی زبر سے راستہ کرنے والے ہاتھوں سے سماج میں تبدیلی عمل میں لانے کے مقصد کے تحت ایٹیچر نے کروڑوں روپی مالی تی رقم پر مبلی گھر کو غربہ کی خدمت کرنے کے لیے سلنگانہ پینشنر یونین اسوسییشن کو دیا کیا نو منتخبہ ریاستی اسمالی کمیشن چیئرمند طارق انسارکو شہنیزاؤباد کے مختلف تنظیموں کی جانتے پیش کی گئی تہنیت اب بڑھتے خبروں کی تفصیل جانی بیالرز زلسدار وہ آلم رکھ نے سمجھے پیو سی کمیٹی چیئرمند 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 ریڈی کی ہدایت پر بیالرز خواہد سمیر احمد نے روشنی ٹی وی انچارج ایڈوکیٹ زیشان ردی سے ملاقات کرتے ہوئی کی عیادت روشنی چینل کے چیف ایڈیٹر جناب زیشان صاحب کو نندی پیڑ سے آتے وقت ایک سڑک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے جس کی اطلعہ ملتے ہی ہمارے ٹی آر ایس پارٹی کے زلہ صدر بھولکنے اسمبلی آرمون کو پیو سی کمیٹی چیئرمند آشن نگاری جیوان رڈی صاحب نے ہدایہ دی کے جا کے روشنی چینل کے زیشان صاحب کو سہد کی عزاز پرسی کر کے آؤ گئے اسی سلسلے میں ہم آج عمدتہ لکشمی ہسپٹل کو آئے آگے زیشان صاحب کا کلیم ہاتھ کی سرجری سے آپریشن ہوا ملکے عزاز پرسی کر کے اللہ سے دعا گوئے کہ زیشان صاحب کی صحیح جل سے جل اچھی کر دے کیونکہ یہ ایک ایسے بے باک صحافی ہے جہاں پہ عوامی مسائل اور معنیویٹیز کے خاص طور پر مسائل کی آگائی کے لیے روشنی چینل میں کلے الفاظوں میں دالنے والے اور ہر ایک کو آفیسرز کے پاس روشنی چینل سے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے زیشان کا اہم کارنامہ ہے جو سب دیکھتے ہوئے ہمارے ٹی آر ایس پارٹی کے زیلے ستر بھی زیشان سے فکر بندے انشاءاللہ ہم یہاں پر آئیں جب آئیں گے ملیں گے بولے پھر ایک پر اللہ تعالیٰ سے جوا گو ہوں کہ زیشان رزبی صاحب کی صحیح جل سے جل اچھی کر دے شکریہ نظام آباد بیارہ صغلطی صحیح صدر عمران شہزاد نے دہلی پہنچتے ہوئے متحدہ ظل امیل سی کلوکنٹلا قویتہ کی کی تائد متحدہ ظل نظام آباد امیل سی کلوکنٹلا قویتہ نے دہلی میں ایڈی کی جانب سے جاری پوشتاج کے موقع پر ان کی تائد کے لیے دہلی پہنچتے ہوئے ظل نظام آباد کے حرکیاتی خید وہ بیارہ صغلطی صدر عمران عمران شہزاد نے ان کی تائد کے اور وہاں موجود دیگر نیشنل و انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ بی جے پی کی جانب سے رچ گئی سازش ہونے کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ جہاں پر ادانی کی جانب سے دنیا بھر میں سب سے بڑا سکیم کیا گیا اس پر حکومت انکوائری نہ بٹھاتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر ایڈی نوٹیس دے کر دھمکانے کی کوشش کریں گے امنان شہزاد کی کیا لگتا ہے آپ بھی چند سکھر راو صاحب نے کہا کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے ہمارے سی ایم صاحب نے کل یہ بیان دیا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ہم دیکھتے ہی کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھئے الیکشن سے پہلے پہلے مرکزی حکومت سنٹرل گورنمنٹ جو ہے اپنے اداروں کو استعمال کر کے فیملیز کو بڑے فیملیز کو جو پاور میں ہے جو اسٹیٹ میں پاور میں ان کے فیملیز کو ڈسٹپ کر کے دھرانا چاہتی ہے تاکہ کمزور ہو تاکہ بدنام ہو مگر یہ نہیں سمجھتی کہ ہم تلنگانہ سے آتے ہیں ہمارے یہاں بہت بڑا سنٹیمنٹ ہوتا ہے کیسی آر ایک فیڈم فائیڈر نے تلنگانہ کو جتو جہد کر کے حاصل کیا ہے یہ ان کی بیٹی ہے ان کے لیے ہم نظامباس سے بہت سارے لوگ آیا یہاں پر ہیڈراباس سے بہت سارے لوگ آیا ہے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ہیڈرم کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ ہم ان کے خاندہ ملا کے ہم یہ جنگ لڑیں گے ریاستی اخلطی کمیشن چیئرمن تارخ انساری کو خلیل واری اسوسییشن تاجن کی جانب سے پیش کی گئی تہنیت آج نومنتخب ریاستی اخلطی کمیشن چیئرمن جناب تارخ انساری کو سینئر سٹیزن دفتر پر صدر امیش شکر ہو اور آکن کے جانب سے ان کا شاندار استغبال عمل میں لائے گیا اور ان کو اخلطی ریاستی کمیشن چیئرمن نامزد کرنے پر دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی عمل میں لائے گئے اس مواقع پر صدر سینئر سٹیزن امیش شکر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جناب تارخ انساری گزیشتہ بیس سال سے تیارز کے لیے خدمات فرام کرتے آرہے وہ اپنے والد کے ساتھ آزاد تلنگانہ کی جد و جہت میں کافی اہم رول ادا کی اور ہر وقت اخلطی مسائل کے لیے سنجیدہ رہے ان کو اخلطی کمیشن چیئرمن بنانے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کی اور کہا کہ وہ اہدے کے مستق تھے اس موقع پر تارخ انساری نے تمامی تنظیم کے ذمہ داروں سے اظہار تشکر پیش کرتے ہیں اس موقع پر محمد سعید الدین شالیمار وائز پریسیڈنٹ امی جلیل وائز پریسیڈنٹ محمد فیاز الدین امی جلیل وائز پریسیڈنٹ تلنگانہ سے اب یہ بات ایسی ہو نہیں کہ اب تک جو بات ہوتی تھی ہمارے انساری سہارت کی جنرل سکتے ہیں جنرل سکتے ہیں اب تک جو بات تہی جاتی تھی وہ اتنا سانا انداز ہوتی تھی کہ سب ہمارا کام ہے کرنا چاہیئے لیکن آج کے بعد سے کہ آپ کا انداز ایسا نہیں ہوگا آپ کا انداز صرف عادت دینے کا ہوگا کیونکہ آپ کو جیدی شریف پور اپنے پورنمیٹی ہوگا صاحب آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں مینہ رکیس کے کام کرنے کیلئے آپ کا خلق نہیں خلق کافی اس کے لئے بارہ بات دیتا ہوں آپ کو اس پورس کے لئے کہے دیں اور اس پورس کے لئے ایسا ہم نے اپنے پورس کے لئے مسلمز پورشنز سیک برادری کے لئے جین برادری کے لئے اور تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں اور یقیناً میں ہمیشہ شب و روز مسلمانوں کی اخلیتوں کے لئے تمام منارین اس کے لئے میں ان کو انساب دلانے کے لئے ان کی آواز کو ایوان تک پہنچانے کے لئے جو بھی دشوری پیش آئیں یہ اخلیتوں کو میں کام کروں گا شب و روز فیکر کے ساتھ تمام نظامت کی عوام کی ہمارے تمام بزرگوں کے ساتھ ملت کے جو ایک ارسے درہ سے سماج کی خدمت کر رہے ہیں دفتر سینئر سٹیزن احمد پورا پر ریاستی اخلطی کمیشن شیئرمن جناب تاریخ انساری کو پیش کی گئی تہنیت ماشاءاللہ ہم لوگ علی جناب تاریخ انساری صاحب کے پاس گلدستہ پولوں کا لے کر آئے ہیں اور خلیل واری اششن کی طرف سے ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تاریخ انساری صاحب کو یہ کام کے لئے چنا ہے یہ اللہ کا کرول احسان ہے اور ماشاءاللہ ساتھی ساتھ ہمارے چیف منسٹر اناب کیسی آر صاحب کا تائی دل سے ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیونکہ انہوں نے ایسا کام کارنامہ کیا ہے کہ ہمارے علی جناب تاریخ انساری صاحب کو جو یہ پوشت دے کر الحمدللہ ہم لوگ پر ایک احسان کر دیئے کہ مسلمانوں پر کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسا ایک ایسا لیڈر ہمارے پاس موجود جس لیڈر کو اس کام کی ضرورت ہی الحمدللہ ہمارے کیسی آر صاحب سوچ سمجھ کر ہمارے تاریخ انساری صاحب کو ایک بڑا پوشت کے لی حوالی کیا ہے ہم تہے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں علی جناب سی ایم وی ایسا ر صاحب کا اور ماشاءاللہ اور ہمارے بے ہنکویتا میٹم صاحبہ کا اور کے ٹی ایر صاحب کا اور ویگالا گنج گبتا صاحب کا اور بیشان رڈی صاحب کا تمام جتنے بھی ہمارے ٹی ایس لیڈر کے خائدین ہیں تمام کا بڑے لیڈرز ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے علی جناب تاریخ انساری صاحب کو یہ پرتیلنگانہ کی طرف سے جو چیئرمین کا پوشت عطا کیا ہے یہ بہت بہت تہے دل سے ہم لوگ جناب کیسی آر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے وہ سبر کا پھل اتنا میٹھا ہوا اتنا میٹھا ہوا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہم کو ایک امید تھی ہمارے تاریخ انساری صاحب کو بھی ایک امید تھی انشاءاللہ مجھے کیسی آر صاحب آج نکل ایک اچھا بڑے پوشت پر ادا فرمائیں گے الحمدلہ اسی بھروسے کو لے کر جناب کیسی آر صاحب نے تاریخ انساری صاحب کو ایک بڑے پوشت پر ادا عنایت فرمایا ہے پورا تلنگانہ اور تمام مسلمان ایمنیٹی اور دلیت بھائی اور تمام سکس بھائی تمام لوگ تاریخ انساری صاحب سے بہت تہیز سے شکریہ دا کر رہے ہیں ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ معمولی سی کوئی اگر لیڈر کو پوشت ملتا ہے تو بس گھنٹہ دو گھنٹے میں اس کا حتم ہوتا ہے الحمدلہ لگاتار تاریخ انساری صاحب دو دن سے لگاتار نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے ہر وقت میں پھولوں کی پھولوں کے توفے لے کر ہمارے تاریخ انساری صاحب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تمام سوسائٹیاں تمام جماعتوں کی طرف سے علی جناب ہمارے تاریخ انساری صاحب کو خوشیوں کا توفہ ہنایت ہو رہا ہے یہ ہمارے تمام طبقوں کی طرف سے الحمدلہ جناب کسیار صاحب کرتے ہیں دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہمارے علی جناب تاریخ انساری صاحب کو یہ پوشت ہنایت ہوئے رینجل منڈل نیلا ویلیج میں موجود درگا سیلانی بابا پر بارہ تاریخ کو ارس شریف کا احتمام عوام سے شرکت کے پر کل صندل ہے بارہ تاریخ ہے اتوارہ کا دن ہے نیلا ویسٹانڈ سے درگا تک صندل پھول اور چادر پیش کرتے اور سبھی لوگ آئیں گے شرکت کریں گے اور تمام چیزوں کا انتظام ہے الحمدلہ کمیٹی کے جانے کی طرف سبھی انتظام ہے اسلام علیکم صندل کا مہ تو کیا ہے بابا صندل کا صندل چڑھاتے درگا پر اور پھول کی چادر چڑھاتے اور کپڑے کی چادر چڑھاتے اونڈ پہ آتا گھر سے خوالی کا بھی پرگرام ہے یہ کب رکھا گیا ہے یہ ساڑھے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک رہتا خوالی کا پرگرام رات میں اور صندل کا صندل کا چھے بجے یعنی کہ گھر سے ساڑھے چار بجے نکلتا اور چھے بجے درگا تک پہنچ جاتا تمام لوگوں کے آپ کی کیا گزارش ہے بابا تمام لوگوں کے گزارش ہے اپنے اپنے نیت کر لے بس تیچھے بات ہم تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں سرکار سہلانی ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا وہ انتظام کرتا ہم کو بٹھایا سو ہے کل بارہ تاریخ سہلانی دربار میں صندل کا ایوجن ہے تمام لوگوں سے اپیل ہے ہمارے وحید بابا متولیو خرما رہے جو زیادہ تعداد میں زیادہ کسرس ہے یہاں پہ آئیے اور جو بھی بلایت ہے پریشانی ہے سہلانی سرکار کے دربار میں رکھئے فیض جاری ہے فیض ہو جائیں گا سب کامیاب ہو جائیں گے کل ان کے پائداش کا دن ہے کل ایک سال کے اندر یہ بڑا دن ہے کل سہلانی بابا کے چاہنے والوں کے لئے سہلانی بابا کو دل سے اگر چاہا کے اگر کل آ کے کچھ بھی اگر ناڑا بند ہے اگر کچھ کر لیے درگا میں آ کے کوئی تو پورا فیض بنے والا ہے ہر بلا ہر افت ہر پریشانی سے بھائفوز رہتے ہیں اتنا کہتے ہوئے سامام لوگوں سے دوزارش ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں سہلانی بابا کو چاہنے والے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ہر سال ہوتا ہر سال ہوتا ہر مذہب کیا تھے سب کو مل کر رہتے ہیں سب کو نظر کرم کرتے ہیں سہلانی بابا ہر مذہب پہ سہلانی بابا نظر کرم کرتا ہے حق سہلانی ہے بارہ مارچ کا مدرسہ امداد العلم بہمگل کا عظیم شاند جلسے آم با انوان دینی مدارس کی اہمیت اسلام آشے کے انوان سے مناخد ہونے چاہ رہے ہیں اس جلسے میں ملک مشہور مارف علم دین شاہنشاہ خطابات حضرت مولانا پی اے مزامل صاحب تشریف رہے ہیں آمد المسلمین سے کثیر تداد میں شرکت کی پرخلوط گزارش کی جاتا ہے بارہ مارچ بروز اتوار بار نماز شاہ بمخام مدرسہ امداد یاد دارلوم بہمگل مندر ذلنی نظام آباد کا ایک عظیم شاند فخید المثال جلسہ دین مدارس کی اہمیت و اصلاح معاشر مناخد ہوگا جس کو کامیہ بنانے کی اپیل کرتے ہوئے مفتی شوکت بیک صدر مدرسہ ساتھا تلی واراکین کمیٹی نے کہا کہ نیز اندوستان کے ممتاط و مائن آس آلم دن حضرت مولانا پی ام مزمل صاحب رشادی فالا جاہی نقش بندی دامت برکاتوں بینگلور کا خصوصی خطاب ہوگا نیز جلسے کی صدارت ذل نظام آباد کے مشہور مارک علم دن حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتوں صدر مجلی تحفظ ختم نفوت و امام و خطیب جامع مسجد نظام آباد فرمائیں گے جبکہ مدوین خصوصی کی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب خاصمی استاد مدرسہ مذر علم نظام آباد کا خصوصی خطاب ہوگا جلسے کی زیر نگرانی حافظ محمد لیخ خان صاحب صدر جمیت علماء ذل نظام آباد فرمائیں گے ناظرین جلسے کی حضرت مولانا عبدالخیم شاکر استاد مدرسہ مذر علم فرمائیں گے ان کے علاوہ علاقے کے مختلف علم وفاظ پرام شرکت فرمائیں گے واضح رہے کے خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام بھی رہے گا نیز جلسے کے تمام شرکہ کے لیے تام کا نظم بھی رہے گا اس موقع پر مفتی شاکر بے خاتمی صدر مدرسہ سعادت علی واراکین کمیٹی نے آمد المسلمین سے قصر تعداد میں شرکت کی پرخلوط دزارش کی ہے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں حافظ نجیس طحف تبریس طحف سراج مولانا محسین نصر علی صدر مدرس مدرسہ حضہ سعادت علی مفتی شاکر بے خاتمی سے ربط پیدا کریں نائن زیرو ون ڈبل زیرو ڈبل زیرو سکھ ڈبل فائی ایٹ ڈبل فائی پائی زیرو وان تکس نائن زیرو فور ریاستی صدر بی جی پی بندی سنجے کے خلاف کورپیٹر ایمی خدوس کی پولیس میں شکارت ایمیل سی کے قویتہ پر غیر اخلاقی ریمار کی سخت مظمت نظام باد ایمیل سی کے قویتہ سے ای ڈی کی پوشتاش کے سلسلے میں میڈیا کے نمائندوں نے بی جی پی ریاستی صدر و ایم پی بندی سنجے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہ قویتہ کے تعلق سے انتہائے غیر اخلاقی بیان پر سینئر کورپیٹر ڈیویزن نمبر ایمی خدوس نے شدی طرح دعمل کا اظہار کرتے ہوئے بندی سنجے کی مظمت کے اور کہا کہ بی جی پی ریاستی صدر بندی سنجے مذہب سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے اور عوامی نمائندے میسیس کے قویتہ جیسے باویخار خاتون کے ساتھ اس طرح کے گھٹیا خیالات کا اظہار کرنا ہے ان کے پاگل ہونے کی دلیل ہے کورپیٹر ایمی خدوس نے بی آرس پارٹی خیادین اختر احمد خان رب خوریشی مرزا یونوز بیک عبد المجاہد کے عمرہ نظام باد ٹو ٹون پلسٹیشن میں بی جی پی ریاستی صدر بندی سنجے کے خلاف تحریری شکایت کرتے ہوئے سخت کاروائی کا مطالبہ کیا تلہنگنہ خلطی کمیشن چیئرمن کے ایسے سے نامزد ہونے والے تارخ انساری کو ٹین جیوز کے زیر نگرانی میں شاندہ بیمانے پر تہنیت عمل ملائے گی ریاستی منورٹی کورپیشن چیئرمن کے طور پر نامزد ہونے والے تارخ انساری کو ٹین جیوز خلطی نالوکہ کیشن کے زیر نگرانی میں ملاقات کرتے ہوئے شاندہ بیمانے پر تہنیت عمل ملائے گی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی صدح کے باویخار ہوتے پر ان کا تقرر دراصل سی امکی سی آر کی اخلط دوستی اور پارٹی خلطی شہر کی عوام کا ان پر کیجانے والا اعتبار کا سمرہ ہونے کا اظہار ہی ہے آج ٹی ایس میسا نظام باز زلے باری نے جناب تارخ انساری صاحب کو ریاستی چیئرمن کے طور پر مقرر کی جانے پر تلنگنا اخلطی کمیشن کے زلے صدر انور رفیخی اور عارف الدین جنر سیکرٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تارخ انساری صاحب کو ریاستی چیئرمن برائی تلنگنا اخلطی کمیشن مقرر کی جانے پر مبارک بات پیش کی اور شکریہ دا کیا محترم کیسیار صاحب چیف میسٹر صاحب کے قویتہ میڈم اور پریشان ترڈی وزیر صاحب نے تارخ انساری صاحب کو ٹی ایرس میسا نظام باز زلے کی عہدے کے لیے موقع دینے پر یقین دلایا ہے کہ وہ اخلطوں کی ترقی اور دفتر کی پیروی کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گی اس موقع پر خواجہ مہیند الدین صاحب اسٹیٹ کوارڈینیٹر ایمار پی اے صدر انور رفیخی زلے صدر جنرل سیکرٹی غوث مہیو دین سراجو دین وائکنگ صدر محمد اقبال اسوسیئٹ صدر محمد سراجو دین نیف صدر فاروق احمد نیف صدر عبدالبشیر سیکرٹی جوائنٹ سیکرٹی جاوید احمد آئیٹی سیکرٹی محمد اخیم الدین پورٹ سیکرٹی زہیر صاحب عبدالنہیم صاحب جاوید صاحب حکیم صاحب موجود السلام علیکم تلنگانہ اسٹیٹ مائنٹی ایمپلائیس سرویس اسوسیئیشن ڈسٹک بارڈی کے جنرل سیکرٹی محمد عریف الدین آج کے مسارت موقع پر ہم تمام ڈسٹک بارڈی اور ڈویزن بارڈی بودا نارمون نظام باداربن کی طرف سے بہت خوش ہے کہ ایک بالکل ڈیزرگینڈڈ خابل جو ہے ہمارے تاریخ انسا جی صاحب ان کو مائنٹیز کا جو چیئرمن کا عہدہ دیا گیا ہے یہ بہت بہت ہمارے ہر دل عزیز سی ایم صاحب ہم سب تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے انتخاب کیا ہے اور تمام ایمپلائیس اسوسیئیشن کے ہر ایک ایمپلائیس ہمارے ممبر بہت خوش ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے مسائل اب مسائل باقی نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ساتھی ہمارے اپنے زلے کے ہمارے مقام کے بہت ہی ڈیزار اور جو ہے بہت خابل ادمی ان کو جو موخہ دیا گیا ہے انشاءاللہ ہم تمام باری کی ممبر شکریہ آدھا کرتے ہیں کٹی آر صاحب کا اور یہاں کے پرشاند رضی صاحب مینشٹر صاحب کعویتا میڈم کا کٹی آر صاحب کا ایمیلے صاحب کا یہ تمام جو ہے جو دور اندیشی سے کام لیے ہیں دہلی لکھر اس قیام سے متعلقہ معاملے میں ملسی کلوکمتلا کعویتا بی آر ایس رکنو خانل ساس کانسل کے کعویتا نے دہلی شراب معاملے میں ای ڈی کی تحقیقات کے لیے حاضر ہوئے کعویتا کاروں کے خافلے کے ساتھ دہلی کے اے پی جے عبدالکلام روڑ پر واقعی ای ڈی کے ہیڈ آفیس پر پہنچ گئے فلحال ای ڈی کے اہلکار ایمیل سی کے کعویتا سے پوچھتاچ کرے ای ڈی آفیس کے اندر جانے سے خبل انہوں نے پارٹی لیڈروں اور میڈیا کے نمان دو کا استقبال کیا اور اندر چلے گئی گھر سے ای ڈی آفیس جاتے وقت ایمیل سی کے کعویتا کے ساتھ افراد اور بی آر ایس پارٹی کے خائدین دس گاڑیوں میں سوار تھے کعویتا کے ساتھ ان کے شہر انیل اور بکلا بھی تھے پولیس نے انہیں دفتر کی گیٹ کے خریب روک لیا صرف کعویتا کو اندر جانے کے اجازت دی گئی پولیس نے کعویتا کے شہر اور بکلا سے کہا کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کو اطلاع دیں گے سگریٹی اہلکاروں نے واضح کیا کہ صرف کعویتا کو ہی اندر جانے کی اجازت ہے اس موقع پر پولیس ملازمین کی جانب سے سخت سیانتی بندوبست کے گئے اور اس سے خبل کعویتا نے ریاستی ازرا کے اٹی آر حریش شاہ سے ملاقات کی مینڈورا مینڈل کے بوساپور دہات میں مقام سرپند جی سجادہ گنگا ریڈی نے زلے پریشت فنڈ سے بروز جمع سی سی روڑ کی تامر سے مطالقہ راضی پر بھومی پو جان جام دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگنا حکومت کے اختصدار پر آنے کے بعد مندل سے مطالقہ موضوعات کی ترقیقی فنڈز کی فیل پر منظوری عمل میں لاتے ہوئے شروع کیا جانے والے ترقیاتی کاموں کو فوری طور پر پایت تک مل پر پہنچا جارا ہے جس سے مقامی عوام تیارت حکومت کے تینک کافی مطمئن ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں سوسائٹی چیئرمن ناغم پیٹ شیکر ریڈی زیٹ پی ٹی سی تلاری گنگا ریڈی ایم پی ٹی سی کومن پلی نرپی ساینا ساول سوسائٹی چیئرمن امراج ریڈی موضوع کی کمیٹی ممران نے شرکت کی پی اے سی ایس چمراج پلی سوسائٹی کے ہاتھ میں واقع تلویدہ دہات میں بارہ سو پچاس میٹرک ٹن گودام سے مطالقہ راضی پر عوامی نمائندوں نے رکھا سنگے بنیا چمراج پلی سوسائٹی چیئرمن بیٹ شینا گنگا ریڈی و سوسائٹی ڈائریکٹرز مخامی سرپنچ نے پی اے سی ایس کے تحت چمراج پلی سوسائٹی کے ہاتھ میں واقع تلویدہ دہات میں ایک ہزار دو سو پچاس میٹرک ٹن گودام سے مطالقہ راضی پر بھومی پو جان جامد اس موقع پر ایم پی ٹی سی وارڈ ممران موزے کے کمیٹی ممران ریتو سنگم سی آئی جی سنگم سے وابستہ ممران کے لاوہ دیگر نے شرکت کی عالمی یوم خواتین کے پیش نظر آرمش شہر کے معاملی پلی میں محمدی گنگاکہ کے زیر نگرانی میں گیارہ مارچ کو یوم خواتین تخریب کا شاندار پیمانے پر انہیں خات عمر میں لائے گیا عالمی شہر کے معاملی پلی میں محمدی گنگاکہ کے زیر نگرانی میں گیارہ مارچ کو عالمی یوم خواتین تخریب شاندار پیمانے پر مناخت کی گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سماج میں آئے دن خواتین پر حملے ہو رہے اور خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جالا ہے لہٰذا تمام خواتین متعید ہو کر حکمرانوں کو سبق سکھاتے ہوئے حقوق کا تحفظ کرنے کی تائید اس پروگرام میں محلہ سنگم سے وابستہ خائدین انہیتہ لکشمی شاہدہ سلطانہ بھانو پی وائی ایل خائدین ونکٹیش وہ دیگر نے شرکت کی مورتار مندل کے مخام پر ملسی کے قویتہ کے خلاف نامناسب تفسرے کی سخت مظلمت وہ احتجاجی دھنہ مناخت کرنے کا بیارس خائدین کی اظہار ملسی قویتہ پر نامناسب تفسرہ کرنا درست نہ ہونے کا مورتار بیارس خائدین اظہار کرتے ہوئے قویتہ کبھائے گئے نامناسب تفسرے کو فلپور واپس لینے کی بات بتاتے ہوئے آج بیارس پارٹی کے ذریعے نگرانی میں بندی سنجھے کلامتی پتلے کو نظراتش کیا گیا اس پروگرام میں بیارس پارٹی مندل صدر کے علایہ زرپی ٹی سی بدم روی ڈی سی سی بی ڈائریکٹر ایم بو منہ ایم پی ٹی سی مندل سے مطالقہ موضوعات کے سپنچوں کے علاوہ عوام نمائندر سینئر خائدین کارکنان و دیگر نے شرکت کی شہر کے راجی گاندی ایڈوٹوریم میں انٹیگرال فانڈیشن اسکول کریجویشن ڈے کا شاندہ پیمانے پر انخواد تعمل میں لائے گیا شہر کے راجی گاندی ایڈوٹوریم میں انٹیگرال فانڈیشن اسکول کریجویشن ڈے کا شاندہ پیمانے پر انخواد تعمل میں لائے گیا اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر میر نیتوکرن شیکھر وہ ڈپٹی میر ادریس خان شرکت کی بات ازہ میر نیتوکرن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے طلبہ کل کے شہری ہے اس لیے ماں باپ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دینے کا اظہار کہ اس موقع پر طلبہ کے جانب سے پیش کے گئے پروگرام سب کے توجہ کا مرکز بن گیا اس پروگرام میں پرنسپل ہیڈ ماسٹر ساتر صاحبین طلبہ نے شرکت کی خالق پڑھنا ہی ضروری ہے کیا وہ پڑھنا بھی کیسا پڑھنا چاہیے مورال ویالیوز کیا ہے یہ سب سکھاتے ہوئے بچوں کو بڑھا کرنا آج کل بہت ضروری ہے جو انٹیگرل سکول میں بہت اچھا طلبہ کو طالب کے زیور سے آراستہ کرنے والے ہاتھوں سے سماج کی تبدلی عمل ملانے کے مقصد کے تحت ایک ٹیچر نے کروڑ روپے مالی تی رقم پر مبنی گھر کو غربہ کی خدمت کے لیے دیا دیا بودھن گنج علاقے کے ساکن سروجنی امہ بحثیت ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے پیشہ تدریسے ریٹائرمنٹ ہونے کے فوری بات بودھن و نظام باز شہر میں مقیم عوام کے خدمات کرنے کے مقصد کے تحت انہوں نے اپنی تمام جائدہ غربہ کے لیے استعمال کرتے ہوئے فلائے خدمات انجام دینے کا اظہار کیا اور ان کی فوت ہونے کے بعد ان کی باڈی کو گورنمنٹ میڈیکل کالج کو دینے کی بات بتائی انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کی خیمت تقریباً ایک کرو سے دیر کرو تک ہونے والے مکان کو تلنگانہ پینشن یونین اسوسییشن کو بزرعی تہرے کر کے حوالے کیا تاہم عالمی یوم خواتین کے پیشنیزر حیدراباد میں گورنر کے ہاتھوں سروجنی امہ ایوارٹ حاصل کیا سروجنی امہ کی جانب سے مختلف فلائے خدمات انجام دیتے ہوئے بودھن کے لیبراری میں طلبہ کے لیے پولیس ایونٹ امتحان کے لیے درکار کتابیں حوالے کی گئی اسی طرح سے کندہ کرتی گوشالہ کے لیے تقریباً دو لاکھ روپے اور بودھن شہر کے شمشان گھاٹ میں تقریباً بیس لاکھ روپے کے مسائل سے دو کمرجماد کی تعمیر کی گئی اور زلین اسلامباد کے مقام پر واقعی جنریک میڈیکل شاپ کے لیے دو لاکھ روپے حوالے کی گئی اسی طرح سے ریٹائرمنٹ ہونے کے فوری بعد ہر مہانے والے پنشن رخوماد کے طور پر ساٹھ ہزار روپے افوام کے لیے خرچ کرنے کا اظہار کیا اور کے سکس چینل کے تحت موقع فراہم کرنے پر خصوصی طور پر اظہار تشکر پیش کیا گیا ساٹھ ہزار روپے اظہار کیا گیا ساٹھ ہزار روپے اظہار کیا گیا مرسی قویتا کے خلاف نازب الفاظ استعمال کرنے والے بی جے پی ریاستی صدار بندی سنچائے پر ساخترین کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مرسی قویتا کے خلاف نازب الفاظ استعمال کرنے والے بی جے پی ریاستی صدار بندی سنچائے پر ساخترین کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سے مطالبہ فریاد ایرپلی حسائی پانڈے راؤ کو حوالے کیا اس پروگرام میں ایم پی پی سنیواز خائدین عبدالواری احمد سنیواز ماجد شہر کے خلیل واری میں کانگریس سینیر خائد مارگٹ کمیٹی کے سابقہ چائمین راما کرشنا ریڈی کی جیساتے خاکی پر ٹی پی سی سی ورکنگ پریسیڈنٹ مہش کمال کارڈ نے پیش کی خراجہ خیدت شہر کے خلیل واری میں ٹی پی سی سی ورکنگ پریسیڈنٹ مہش کمال کارڈ نے کانگریس سینیر خائد مارگٹ کمیٹی کے سابقہ چائمین راما کرشنا ریڈی کے جیساتے خاکی پر خراجہ خدت پیش کرو کہا کے کانگریس پارٹی میں ان کی جانب سے فاہم کردہ خدمات کو خابر ستاش حراردی اور رام کرشنا ریڈی کے اچانک فوتوں نے پیدا ہونے والے خلاق کو کوئی بھی پورنا کرنے کا اظہار کیا سینیر موسٹ کانگریس نایا کدو کپیلا رام کرشنا ریڈی کا سپرشت دو موسٹ کانگریس پارٹی میں ان کی جانب سے فاہم کرشنا ریڈی کے سینیر خارشنا ریڈی کے سینیر خارشت دو موسٹ کانگریس پارٹی میں ان کی جانب سے فاہم کردہ خاندان کو نشانہ بنانے کا سینیر خارشت دو مسلمین ورحبن پارلیمنٹ اسدودی ناویسی نے باز ذریعے ٹویٹر کے تحت کیا اس حال بیرسٹر اسدودی ناویسی صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین ورحبن پارلیمنٹ ہیدراباد نے الزام آیت کیا کہ مرکز میں برسر اختیار موڈی حکومت چیف نسٹر تلنگنا کیسی آر کے خاندان کو نشانہ بنا رہی ہیں بی جی پی ارکان پارلیمنٹ نے مسلمانوں کے معاشر بائیکارٹ کی اپیل کی ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ہتیار گھر پر رکھے لیکن موڈی حکومت چیف نسٹر تلنگنا اور ان کے ارکان خاندان کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے انہوں نے بز ذریعے ٹویٹر میں بی جی پی حکومت کی اچھے سیاست پر تنخیت کی صدر مجلس میں مزید کہا کہ موڈی حکومت تلنگنا حکومت اور چیف نسٹر کے خاندان کو نشانہ بنا رہی ہیں جو تلنگنا کی جامعہ ترخی کے لیے خدمات انجام دینے کا اظہار کیا شہر کے انٹی آر چوراستے پر بی آرس کے زیر نگرانی میں بی جی پی ریاستی صدر وہ کریم نگر بندی سنجیک علامتی پتلا کیا گیا نظراتش زلی نیزہ آباد کے انٹی آر چوراستے پر بی آرس کے زیر نگرانی میں بی جی پی ریاستی صدر وہ کریم نگر ایم پی بندی سنجیک علامتی پتلا نظراتش کیا گیا اس موقع پر میہ نیتو کرن شیکھر نے کہا کہ ملسی قویتہ کے خلاف نامناسب تفسرہ کرنے والے بندی سنجے کو فوری طور پر تیول ملے کر سخت ترین کارب وائی کرنے کے لیے تری ٹاؤن اس سائن نریش کو ایک انسی حوالے کیس پروگرام میں نوڑا چیرمن پرباک ریڈی دیا ستی مینوریٹی کورپیشن چیرمن تاریخنساری ریٹ کو سابقا چیرمن اسیلین سابقا میر آکولا سجاتا کورپیٹرز بیرانس خادن وہ دیگر نے شرکت کی آنے والے ایام میں شہ نظام عباد میں وائی ایسار تلنگنا پارٹی جھنڈا لہنانے کے مقصد کے تحت خدمات انجام دینے کا زلے صدر گواتم پرہ ساتھ لیگ کیا ایز ہاتھ وائی ایسار تی پی زلے نظام عباد صدر گواتم پرہ ساتھ کے زیر نگرانی میں اخلط طبقے سے تعلق اکنے والے خواتین کسی تعداد میں شملیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی کا کھنڈوہ پہنا کر پرزور استقبال کے اس موقع پر زلے صدر گواتم پرہ ساتھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وائی ایس شرمیلہ کی جانب سے کیجانے والے پیدر یاترہ کو اقوام کی جانب سے مضبط ردعمل مل رہا ہے لہٰذا آنے والے دنوں میں دیگر پارٹیوں سے وابستہ خیالین پارٹی میں شملیت اختیار کرنے کا ادھار کیا زلے کامرڈی بانسوڑا میں بنجاروں کی جانب سے رام راو مہراج کے مجسمی کی سپیکر پہچھے رام سنویاز اڈی کے ہاتھوں نخاب کشہ یمر میں لائے گئی زلے کامرڈی بانسوڑا میں بنجاروں کی جانب سے رام راو مہراج کے مجسمی کی سپیکر پہچھے رام سنویاز اڈی کے ہاتھوں نخاب کشہ یمر میں آئی ان کے ہمراہ بابو سنگھ مہراج بنجارہ سیوہ سمیتی زلے صدر نائک کے علاوہ بنجارہ موہن نائک سنگ رام نائک بنجارہ وام موجود تھی باتذہ سپیکر پہچھے رام سنویاز اڈی نے جونئر کالج گرون پر بنجارہ وام کے جلسیام سے خطاب میں کہا سیوہ لال مہراج اور رام راو مہراج نے بنجارہ وام کو صحیح راستوں پر چلنا سکھا ہے جس کی وجہ سے آج بنجارہ وام ترخی کے راستوں کو اپنا رہے ہیں اور روز کاری میں دن با دن اضافے میں محنت کریں گے یہ صرف سیوہ لال اور رام راو مہراج کی بدولت ہے رک پہچھے رام راو مہراج بڑے دن certains دین اسلام کے مدارس کے تعلق سے غلط فہمی دور بھی سی پی کہنا گر آجو تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی پیج کی مبارک بات سماج میں عربی مدارس کے تعلق سے بے شمار غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہیں جس سے دیگر طبخات کے لوگ دینی مدارس کے نام سے خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن آج ایک عربی مدارس کا معاینہ کرنے کے بعد غلط فہمی دور بھی ہے کمیشنر آف پولیس نظام بار ناگر آجو نے حافظ محمد لیخ خان صدر زلی جمع طلمہ ہن نظام بار کی ذریع نگرانی چلائے جانے والے مدارسہ محید الاشرخ مالا پلی کا دورہ کرتے ہوئے اپنے جانب سے طلبہ میں نوٹ بکس اور سرٹیفیکٹ کی تفصیم عمل ملائی کمیشنر آف پولیس ناگر آجو کی مدارسے پر آمد کی ساتھ طلبہ نے انہیں گلاب پیش کرتے ہوئے استقبال کیا کمیشنر آف پولیس مسٹر ناگر آجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدارسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کو دنیاوی تعلیم سے آلاستہ کرتے ہوئے انہیں روزکار کا حامل بنایا جارہا ہے جو خوش آئے ہیں انہوں نے دینی مدارس کے تعلیم سے سماج میں پھیلائی جانے والے غلط فہمیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا انہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان دینی مدارس میں اللہ تعالیٰ کے کلام خوران مجد کی تعلیم دی جاتی ہے اور طلبہ کو اچھا انسان بننے کی تربیت دی جاتی ہے انہوں نے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان مبارک کی پیج کی مبارک باتی حافظ محمد لیخان صدر زلجمت الماہین نے کمیشنر اور پولیس کو تمام دینی مدارس میں چلائے جانے والے نظم سے تفصیلی طور پر واقع کرانے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا باتذہ تک ملے حفظ خوران مجد کرنے والے طلبہ میں سیٹیفیکٹ اور نوٹ بکس کی تخصیم عمل میں لائے گئے آٹھ مارچ کو مدرسہ محید الحشب کے سالانہ جلسے میں شرکت کرنے والے تھے لیکن محصوفیت کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے جس کی بنا پر وہ کل مدرسے کا دورہ کرتے ہوئے سیٹیفیکٹ اور اپنی جانب سے نوٹ بکس کی تخصیم عمل میں لائے اس موقع پر ماجد صدیخ کرپیٹر حافظ محمد سعید احمد نازی مدرسہ حافظ عبد الحکیم مفتی حامد بے مولانا علی مشاتی حافظ اشرف علی مولانا سعید مصطفی خاصمی حافظ محمد حافظ کلیم حافظ شاہد عبرار کے علاوہ محمد شکل صدر پولیس ویلپر اسوسییشن محمد جنید علی ایڈوکیٹ محمد شعب ایڈوکیٹ کے علاوہ دیگر موجود تھے مدرسہ محید الحشب میں مناخدہ تخریب میں کمشنر پولیس کیانہ گراجونے شرکت کرتے ہوئے حافظ محمد لیخ خان صدر زلی جمت الماہین کی دینی و میلے خدمات کے ستائش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق اسنے والے افراد کسی بھی مسئلے کا شکار ہونے پر حافظ محمد لیخ خان بلا تاخر آلہ پولیس اہدداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے مسئلے کے ایک سوی کو یقینی بناتے ہیں نظم بات جو بھی مسلم بھائی ہوئے سب کو میرا عدب مائن نظم بات کمشنر بول رہا ہوں آج مائن مدرسہ مالپلی کو مہدل اشرف مہدل اشرف میرے کو دعوت دے گئے گیا آج مائن ادھر وزیٹ کر آؤں بہت کشی کی بات ہے ہمارے افیس صاحب کا انڈر جو بھی جتنے بھی بچے پڑے کر رہے یہاں آگر میں ان کو بہت کشی ہوئی کہ ان کو جو تعلیم دیا جارہا بہت بہتری میں بہت اچھا ہے واقعے we can appreciate him because وہ مذہب کے بارے میں بتاتے ہوئے اور اللہ کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کو سوسیٹی کے لیے بھی بھی ایڈکیشن میں کئیسا آگے چلنا ہے ان کو لائیویوڈ میں کئیسا رہنا ہے ان کو مائنس سائنس ٹیجر ایون تیلگو سب کچھ سکھا رہے ہیں میں میرے طرف سے کمیشنر کے طرف سے میں آئی ویل کنگرادشیم because سب کو وہ ہے میں کی مدرسہ میں ان کے دینی تعلیم جو تعلیم دی جارے گی وہ کچھ مطلب ہامفل ہے ایسا نہیں ہے کہ سوسیٹی کے لیے انہوں جو بھی کر رہے میں ان کو بدا ہی دیتا ہوں اختتام سے خبر سے ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سر خیابت دہلی لکھر اس کیام سے مطالقہ مواملے میں حاضر ہونے والی ایمیل سی قویتہ سینی نے تقریباً ساکھ بھنٹے سے ازاد کی پوچھتا جاً اندوستان کی مختلف ریاستوں سے ان کی تار کیلئے جمع ہوئی افواق ایمیل سی کے قویتہ پر بی جے پی ریاستی صدر بندی سنجے کے نامناسب تخترے کے خلاف ظلم بیال خایدن وکالکنہ نے کیا بارہمی کا اضحاد وہ متحدہ ظلہ کے مقام پر بندی سنجے کا علامتی پتلہ نظراتش کرتے ہوئے محکم پولس میں کی گئی شکایت برد سی ایم کی سی آر کے فراد خاندان کو وزیراعظم ہی نرندر موڈی حکومت نشانہ بنانے کا امائی ایم ایم پی اصدود نویسی بزاری ٹوٹر کے تحت کیا ہی تھا سینئر کانگریس خائد راما کرشنہ ریڈی کے جیسٹے خاکی پر پی سی سی وارکنگ پریسیڈنٹ محش کمار گارڈ نے پیش کی خراجہ خدر سنبا کو تعلیم کی زیور سے راستہ کرنے والے ہاتھوں سے سماج میں تبدیلی عمل میں لانے کے مقصد کے تحت ایٹیچر نے کروڑوں روپی مالی تی رقم پر مبلی گھر کو غربہ کی خدمت کرنے کے لیے سلنگانہ پینشنر یونین اسوسییشن کو دیا کیا نو منتخبہ ریاستی سملی کمیشن چیارمند طالح خانساری کو شہنیزاؤباد کے مختلف تنظیموں کی جانتے پیش کی گئی تہنیت آج کیلئے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مدد عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی